تو پانی پت میں تڑکے دو بجے بارش کے ساتھ آندھی اور توفان سے سیکرو پیڑوں بجلی کے کھمبے گر گئے ہڈا سیکٹر سترہ میں ایک کوٹھی کی چھت سے کئی ٹن گرل اکھڑ کر دوسرے پلوٹ میں جا گرے مکان مالک کا دعویٰ ہے کہ بہت روشنی کے ساتھ آسمانی بجلی گری اس سے کئی ٹن کی گرل ٹوٹ کر دور جا گری ڈلی انسی آر کے لوگ بھی بارش کا بہت دنوں سے انزار کرے تھے چونکہ مونسون لیٹ ہو گیا تھا لیکن آج تڑکے صوبے کہیں دو بجے پانی پت میں بھی بارش ہوئی لیکن بارش کے ساتھ بہت تیز ہوای چلی اور توفان تھا سیکرو پیڑ گرے ہیں اور بجلی کے کھمبے بھی جگہ جگہ گرے ہم نے دیکھے لیکن سب سے بڑی گھٹنا جو یہ ہے وہاں ہم موجود ہیں یہ ہڈا سیکٹر سترہ کی ایک کوٹھی ہے کوٹھی میں یہاں بڑے بڑے وہ دیکھئے وہ جو اینگل ہیں لوہے کے یہ ایک طرح سے روف ٹوپے ایک طرح سے بونڈری بنائی گئی تھی اس کو یہ اینگل جو پڑے ہیں یہ ہوا سے اتنا نیچے جا گرے تو اس کی حالت کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنی تیز ہوای ہوں گی لیکن جو مکان مالک ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ رات کو دو بجے بہت تیز ہوا جائی اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ بجلی آسمانی گریے رات کو یہ سب اتنا نقصان تو مطرح حیران کر دینے والا کیا ہوا رات کو رات کو قریب دو بجے کی بات ہیں تو بڑا بڑا دمکہ ہوا ایک دم پورا مکان ہیلا تو بار آوازیں آئی تو ہم نے باہر نکل کے دیکھا تو پیچھے ہمارے گریل پڑی ہوئی تھی تو ہم نے گریل دیکھ کے ہم اوپر آئے اوپر آ کے دیکھا تو اوپر یہ ہم نے پورا ایک سولر کا دس کلو وائٹ کا لگا تھا وہ یہاں سے گائب تھا اوپر دیکھ کے بڑا 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 پلوٹ میں دو تین پلوٹوں میں جا کے گیرا ہے تو پڑوش میں کو لڑکی اٹھی اس سے بات کی وہ کوئی نقشان تو نہیں ہوا تو بولی نیا انکل جی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن بولے بجلے گیری جی اتنا بڑا دمکہ ہوا تھا ملو اتنا پرکاس ہو گیا تھا وہ کاری میں گیم کھیل دی ٹھون میں تو ادھر اس کے کونے میں کو سہتوت کا پیڑ ہے وہ بھی بالکل جڑ گیا ہے پورا ملو بکی آپ دیکھئے رہے ملو قریب نے آٹھ دیس لاکھ روپے لگیا تھا اس پہ تو پورا کا پورا تیس نیس ہو گیا ہے نہیں تو آپ کا ماننا ہے جیسے ہواوں سے آندھی تفان تو ہوتا ہی ہے لیکن جس طرح کے پیڑ گیری پول گیری لیکن آپ کا ماننا ہے کہ بجلی گری آسمانی بجلی گری اس لڑکی نے کیا بتایا بہت تیز روشنی ہوئی بہت تیز روشنی ہوئی بہت تیز روشنی ہوئی بلائے آپ نے کیا سنا آپ کو بتا رہے آپ کو بھی آپ بھی اٹھ گئے تھے رات کو کیا سنا کیا دیکھا میں نے یہ شور سنا ایک دم اتنی جور سے شور ہوا میں نے اٹھایا کہ دیکھنا کہ کچھ ہوا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ادھر نیبرز میں جا کے وہ گیرا ہوا تھا سولر پینلز اور جو روپ تھی ہماری اوپر کی اور اوپر آکے چیک کیا ممی باپا کے ساتھ تو یہاں پر لکیج پائپ کی وغیرہ ٹوٹا ہوا تھا سب کچھ تم نے تم بھی اٹھے ہوں گے رات کو کیا دیکھا کیا سنا کیا محسوس کیا ہم نے ونڈو میں سے دیکھا تھا کہ ہماری ساری گرلز وغیرہ نیچے گر چکی ہے اور پھر میری دیدی نے اور میں نے جا کے ہمارے موم ڈائٹ کو انفارم کیا کہ یہ ہی ہو چکا ہے پھر ہم سارے اوپر آئے ہم دیکھا کہ کیسے بجلی گری تھی پھر سائٹ والے نیبرز سے پوچھا وہ کہہ رہے تھے کہ میں گیم کھیل رہی تھی اور رات کو دیکھا کہ بہت زیادہ ملب روشنی ہوئی ایک ٹائم پہ اور جیسی مطلب اس ایک منٹ بعد جب میں نے اپنے بھار نکل کے دیکھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بڑا سا سٹرکچرہ کے ہمارے یہاں پر گر گیا تھا تو پانی پت میں مونسون کی پہلی بارش ہوئی ہے حالکہ انتظار کرنے کے بعد کیونکہ مونسون سکریہ نہیں ہوا تھا کمزور پڑ گیا تھا اس کے بعد سکریہ ہوا تو پہلی بارش میں مونسون کی پانی پت میں یہ حال ہے سیکڑوں پیڑ اکھڑے ہیں بجلی کے خمبے اور یہاں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں بجلی گری ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کئی ٹرن بھاری جو ہے گریل ہے لوہے کی جا کر دوسرے پلوٹ میں گری ہے اب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پرشاسن اس پر گوھر کرے یا جانچ کرنے کی ضرور ہو تو وہ بھی کرنا ضروری ہے کیامرابین سندیپ نامنڈا کے ساتھ دیویندر کتھوریا ٹوٹرل نیوز پانی پت بیرو